سیشن کورٹ سلامباد کا بڑا فیصلہ آ گیا ہے ظاہر جعفر کو عدالت نے پھانسی کی سزا سنا دی ہے آپ کو کیا بھی آخر کار نور مقدم کیس کا فیصلہ آ ہی گیا دورانے سماعت اس کیس نے کئی رخ بدلے نور مقدم قتل کیس میں عدالت نے ملزم ظاہر جعفر کو سزائے موت سنا دی مرکزی ملزم کے والدین سمیت نو ملزمان کو بری کر دیا گیا اسلامباد کے سیکٹر ایف سیون میں بیس جولائی دو ہزار اکیس کو قتل ہونے والی لڑکی نور مقدم کے قتل کیس کا فیصلہ آج سنایا گیا نور مقدم قتل کیس کے ملزم ظاہر جعفر پر الزام تھا کہ اس نے بیس جولائی کو اپنے گھر میں نور مقدم کو قتل کیا تھا پولیس نے ظاہر جعفر کو خون علود کمیز میں اس کی رہائشگاہ میں قتل کے آلہ کے ساتھ گرفتار کیا تھا اٹھائیس سالہ نور مقدم کو گزشتہ سال عیدالعظہ سے ایک روز قبل قتل کیا گیا تھا جو کہ سابق صفیر شاکت مقدم کی بیٹی تھی گزشتہ سال بیس جولائی کو واردات ہونے کے بعد کیس کے ٹرائل کا اکتوبر میں آغاز ہوا جو چار ماہ میں مکمل ہوا اسلامباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت میں نور مقدم قتل کیس کا فیصلہ سنایا گیا جس میں مرکزی ملزم ظاہر جعفر کو سزائے موت سنا دی گئی اسلامباد کی مقامی عدالت نے شریک ملزمان چوکی دار اور مالی کو دس دس سال قید کی سزا سنا دی جبکہ تھیرپی ورکس کے تمام ملزمان کو بری کر دیا ایڈیشنل سیشن جج آتار ابانی نے محفوظ فیصلہ سنایا جس میں کہا گیا ہے کہ مالی اور چوکی دار نے واقعہ ہونے پر کسی کو اطلاع دی نہ روکنے کی کوشش کی جو کہ جرم میں معاونت کے زمرے میں آتا ہے نور مقدم قتل کیس کے وقوع سے لے کر ٹرائل تک آئیے تمام واقعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں نور مقدم کے والد کو پولیس نے کب اطلاع دی اور کیسے ملی پیدو لزہ سے ایک روز قبل 20 جولائی 2021 کو رات دس بجے نور مقدم کے والد شوکت مقدم کو پولیس کی جانب سے اطلاع دی گئی کہ ان کی بیٹی کو قتل کر دیا گیا ہے جس پر نور مقدم کے والد فوری تھانہ کو سار پہنچ گئے پولیس نور مقدم کے والد کو جائے وقوع پر لے کر گئی جہاں نور مقدم کی سرکٹی لاش شناخت کی گئی پولیس نے موقع سے ہی ملک کے معروف بزنس مین زاکر جعفر کے بیٹے زاہر جعفر کو مبینہ طور پر آلہ قتل سمیت گرفتار کیا نور مقدم قتل کیس کی خبر منظر عام پر آنے کے بعد سوشل میڈیا پر حل چل مچ گئی جس پر وزیر آزم عمران خان نے بھی فوری نوٹس لیا چھبیس جولائی کو ملزم زاہر جعفر کے گرد گھیرہ مزید تنگ کیا گیا دس اگست کو ملزمان کے ناموں کے ساتھ کچھ یوں ہوا کہ وفاقی کبینہ کی منظوری کے بعد ان ملزمان کے نام دس اگست کو ای سی ال میں ڈال دیے گئے پندرہ اگست دو ہزار اکیس کو ملزمان کی زمانتیں مسترد ہو گئیں مرکزی ملزم کے والدین کی جانب سے اسلام آباد کی مقامی عدالت میں زمانت کی درخواست دائر کی گئی چھبیس جولائی کو وفاقی وزارت داخلہ نے ملزم زاہر جعفر کا نام بلیک لسٹ میں ڈالتے ہوئے تمام ملزمان کے نام ای سی ال میں ڈالنے کی سفارش کی انتیس جولائی کو مرکزی ملزم کے والدین زاکر جعفر اور اسمت آدم جی کی جانب سے پاکستان کی انگریزی اخبار میں اشتہار دیا گیا اس اشتہار میں مرکزی ملزم کے والدین نے وقوع کی مضمت کرتے ہوئے نور کے خاندان سے اظہار حمدردی کی پانچ اگست کو مرکزی ملزم کے والدین کی جانب سے اسلام آباد کی مقامی عدالت میں زمانت کی درخواست دائر کی گئی جو کہ مسترد بھی ہو گئی وفاقی کبینہ کی منظوری کے بعد ملزمان کے نام دس اگست کو ای سی ال میں ڈال دیے گئے انتیس ستمبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے زمانت کی درخواست مسترد کرتے ہوئے ٹرائل کورٹ کو دو ماہ میں ٹرائل مکمل کرنے کی ہدایت کر دی جس کے بعد ملزمان کے وقلہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا اب آیا اٹھارہ اکتوبر کا دن سپریم کورٹ نے اٹھارہ اکتوبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا دو ماہ میں ٹرائل مکمل کرنے کا حکم نامہ برقرار رکھتے ہوئے مرکزی ملزم ظاہر جعفر کی والدہ اسمت آدم جی کی زمانت خاتون ہونے کی بنیاد پر منظور کر لی سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف نور مقدم کے دوستوں رشتہ داروں اور سویل سوسائٹی نے اسلام آباد کے ڈی چوک پر احتجاج بھی ریکارڈ کروایا گیارہ ستمبر کے دن کیس میں ایک پیشرفت اور ہوئی تقریباً ڈیڑھ ماہ گزرنے کے بعد گیارہ ستمبر کو پولیس نے تفتیش مکمل کرتے ہوئے عدالت میں زمنی چالان جمع کروایا چالان میں ملزم ظاہر جعفر کے بیان سمیت 18 گواہان کی فہرست عدالت میں جمع کروای گئی پولیس نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ ملزم کے والد اگر پولیس کو بروقت اطلاع دیتے تو مقتولہ کی جان بچائی جا سکتی تھی زمنی چالان میں پولیس نے جائے وقوع پر موجود گھریلوں ملازمین کو بھی جرم میں شراکتدار قرار دیتے ہوئے کہا کہ مقتولہ نے گھر کے ٹیرس سے چھلانگ لگا کر بھاگنے کی کوشش کی لیکن ملازمین نے انہیں گھر سے باہر جانے نہیں دیا اور گھر کا دروازہ بند کیے رکھا اگر چوکی دار گھر کا دروازہ کھولنے کی اجازت دے دیتا تو مقتولہ گھر سے بھاگنے میں کامیاب ہو سکتی تھی چودہ اکتوبر کے دن نور مقدم کیس میں مزید پیشرفت ہوئی عدالت میں چالان زمہ ہونے کے تقریباً ایک مہینے بعد چودہ اکتوبر کو تمام ملزمان پر فرد جرم آئد کی گئی اور ٹرائل کا بزابتہ آغاز کیا گیا فرد جرم آئد ہونے کے بعد نور مقدم کیس کا ٹرائل کا مرحلہ چار ماہ میں مکمل ہوا تفتیشی افسر کے مطابق ڈی این اے رپورٹ میں ریپ کی تصدیق ہوئی جائے وقوع سے ایک پسٹول میگزین اور چاکو برامت کیا گیا ہے چاکو اور پسٹول پر ملزم کے فنگر پرنٹس نہیں پائے گئے تاہم میگزین پر فنگر پرنٹس موجود ہیں تیرہ نومبر کو سامنے آنے والی سی سی ٹی وی فوٹیز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نور مقدم نے ظاہر جعفر کے گھر سے بھاگنے کی کوشش کی تاہم ملزم نے انہیں پکڑ کر دوبارہ زبردستی گھر کے اندر دھکیل دیا نور مقدم ملزم کے گھر سے باہر جانے کے لیے گیٹ پر آتی ہیں تاہم وہ گیٹ سے باہر جانے میں کامیاب نہیں ہو پاتی اور سیکیورٹی گارڈ کے کیبن میں چھپ جاتی ہیں واضح رہے کہ ملزم ظاہر جعفر نے گزشتہ برس 20 جولائی کو اسلام آباد میں نور مقدم کو بے دردی سے قتل کیا تھا پولیس نے ملزم کو خون علود لباس سمیت اسلام آباد میں واقعہ اس کے گھر سے گرفتار کیا جبکہ آلہ قتل بھی برامت کیا گیا تھا مسلسل تفتیش کے بعد کیس شروع ہوا جس کے دوران گزشتہ برس 14 اکتوبر کو ظاہر جعفر سمیت بارہ ملزمان پر فرد جرم آئد ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات پر کیس کا ٹرائل چار ماہ میں مکمل کیا گیا موسیقی